اسلام علیکم سامر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو ریفریشنگ ڈرنک کی ریسپی جیس کو گھر میں آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ایک ہی میتھرڈ سے ہم دو طرح کے ڈرنک کو انجوائی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے تربوز کی دو طرح کے ڈرنک اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے تربوز اس کو میں نے کیوبز کی شیپ میں کاٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا جو سٹارٹ کریں گے جو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے بلینڈر ایک بلینڈر لیں گے اس کے اندر سب سے پہلے میں واٹر میلن ایڈ کر دوں گی جس کو ہم نے کیوبز کی شیپ میں کاٹ دیا ہے اس کو مزید یمی بنانے کے لیے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون چینی اور 1.5 ٹی سپون کالا نمک چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ اگر اس کو سکپ کرنا چاہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سم ٹائم تربوز بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے لیکن میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون چینی اور ہاف ٹیسپون کالا نمو اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد ہم ایک ریفریشنگ جوس ریڈی کر لیں گے اب ایک باول لیں گے اور باول کہ اندر اس جوس کو ہم سٹینر کی مدد سے سٹین کر کے نکال لیں گے تاکہ جو سیڈز گینا ہے وہ سارے سٹینر کی مدد سے نکل جائیں اور ایک مزے کا ریفریشنگ جو جوس ہے ہمارا وہ ریڈی ہو جائے نیکس ٹیپ میں باول کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور اب میں نے لیا ہے دو عدد لیمن لیمن کو چھوڑی کی مدد سے ہم سلائسز میں کٹ لیں گے اور ان کو چھوٹا چھوٹا ہم کٹ لیں گے ساتھ ہی میں نے لیا ہے پودینے کے چھے سے سات پتے لیں گے ہیں اور ان کو ہم کسی بھی کرچر کی مدد سے کرش کر لیں گے دردرہ سا ان کو ہم کوٹ لیں گے اور سائٹ پر کر دیں گے نیکس ٹیپ میں ہم دو طرح کے ٹرین کو ریڈی کریں گے سب سے پہلے دو خوبصورت سے سرونگ گلاس لیں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے کرش کر کے لیمن اور پودینے کے پتوں کو رکھا تھا ون ٹیبل سپون دونوں گلاس میں ہم وہ ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم دونوں گلاسوں میں آئس کیوپ کو ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق آئس کیوپ کو ایڈ کر دیں اس کے بعد جو ہم نے ریفریشنگ وارٹر میلن کا جوس ریڈی کر کے سائٹ پر رکھا تھا وہ ایک گلاس کے اندر ہم فل ایڈ کریں گے اور اس کو ہم کسی بھی سپون کی مدد سے مکس کر لیں گے تو مزیدار سا ہمارا جو وارٹر میلن کا ڈرینک ہے وہ ریڈی ہو جائے گا دوسرے گلاس میں ہم سیم اسی طرح سے سب سے پہلے ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے جو ہم نے کرش کر کے لیمن اور منٹ کو رکھا تھا وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ اس کے اندر آئس کیوپ ایڈ کریں گے اور اس کو مزید ریفریشنگ بنانے کے لیے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سیون اپ تو تیار ہیں ہمارے دو مزی کے ریفریشنگ سمرڈ رنگ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی رنگ کی اچھے لگی ہوگی کہ ایک ہی طریقے سے ہم نے وارٹر میلن سے کس طرح سے دو مزی مزی کے رنگ کو ریڈی کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر ریسپی اچھے لگی تو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور اگر زیادہ اچھے لگی تو سبسکرائب کر دیں اور مجھے فیڈ بیک ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ